اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بہت بڑی ڈیولپمنٹ افغانستان اور امریکہ کے درمیان دوہا پیس ٹاکس کے حوالے سے افغان امن عمل آگے بڑھانے کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں جہاں رشیہ بھی کامیابی سے اس کھیل میں شامل ہو چکا ہے ترکی کے بعد ریشیہ وہ ملک ہے جو طالبان اور امریکہ کے درمیان جو پیس ٹاکس ہیں ان کو مہذبانی ان کی کرنے جا رہا ہے ماسکوں میں اور اس میں چین پاکستان یونائٹی سٹیٹس کے افیشلز اس کے ساتھ ساتھ دوہا کے افیشل دور اہم ترین لوگوں کو مدو کیا گیا ہے لیکن بھارت اس میں شامل نہیں ہے یہ بڑی سبکی ہے بھارت کے لیے اور اس وقت بھارتی میڈیا اس وقت سراپا اتجاج بھی ہے گزشتہ دنوں ہم نے خبر سنی تھی کہ ترکی ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اٹھائیس مارچ کو افغان تالبان کے ڈیلیگیشن کو جس میں جو اس کے کی ایلیمنٹس ہیں افغانستان کے معاملے پر جس میں یونائٹی سٹیٹس کے افیشلز ہیں اور افغان تالبان ہیں افغانستان کی گورنمنٹ ہے اس معاملے پر ترکی نے بھی ہوسٹ کرنا تھا اور اب ریشیا بھی ہوسٹ کرنے جا رہا ہے یہ کتنی کامیابی ہے اس بلاک کی جو ترکی روس اور ایران نے مل کر ایک بلاک بنایا تھا اور اس میں چین اور پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے یہی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹس سے آگاہ رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گزشتہ مہینے یعنی فروری میں ہم نے دورے دیکھے تھے ایک تواتر کے ساتھ جو تالبان کے ڈیلیگیشنز تھے یہ پہلے ماسکو گئے پھر ایران گئے اور پھر ترکی کا دورہ کیا سب سے پہلے یہ لوگ پاکستان آئے تھے اور یہاں مزیر خارجہ شاہ محمود کریشی سے ان کی مراقعات ہوئی تھی پاکستان کا رول بڑا امپارٹنٹ ہے افانستان کے پیس پراسس میں وہ کبھی بھی نگلٹ نہیں ہو سکتا لیکن اس وقت ریشیا نے جو ایک بڑا ٹیکنیکل کارڈ کھیلا ہے وہ بہت اہمترین ہے کیونکہ ریشیا کی جانب سے اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اٹھارہ مارچ کو افانستان کے معاملے پر جو اس کے کی اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیسمنٹس ہیں اس معاملے پر جو بنیادی ممالک ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز ہم ان کو بلا رہے ہیں اور اس معاملے پر ہم ایک مسالتی کردار ادا کریں گے جس میں امریکی آفیشلز بھی ہوں گے چائنا بھی ہوگا پاکستان بھی ہوگا افغان طالبان کا ڈیلیگیشن بھی ہوگا افغانستان کی اچھر افغانی گورنمنٹ کے نمائدے بھی ہوں گے اور اہم ترین چیز کے دوہا پیس ٹاکس کو کنڈکٹ کروانے والی دوہا کی اڈمیسٹریشن بھی ہوگی یعنی قطر بھی اس میں شامل ہے تو اس تمام تر معاملے میں یہ یقینی طور پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ اعلان روس کی جانب سے ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب دو روز قبل ترکی کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ ہم اٹھائیس مارچ کو افغان طالبان اور امریکی حکام کے درمیان جو ایک میٹنگ ہے اہم ترین کانٹنس ہے اس کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں ترکی میں تو اس اعتبار سے ترکی کا بھی بڑا امپارٹنٹ رول ہے اور اب رشیہ بھی سامنے آ چکا ہے اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ دوہا جو ہمیشہ سے ہی یعنی قطر اس تمام تر معاملے پر اس کو ایک اج ملتا رہا کہ وہ افغانستان جیسے معاملے پر امریکہ اور طالبان کی میزوانی کرتا رہا اور اس میں اس کی اپنی ایک بڑی ورث بنی تو بنیادی طور پر یہاں ایک چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ اس وقت رشیہ جن کنٹریز کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے افغانستان کے معاملے پر اس میں بھارت شامل نہیں ہے اور یہ بھارت کے لیے ایک بڑی سبکی کی بات ہے بڑی ناکامی اور بھارتی میڈیا میں اس وقت چیخ و پکار ہے بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت افغانستان کے پیس پراسس کے نتیجے میں وہاں سے الٹیمیٹلی یونائٹی سٹیٹس کی جو فورسیز انہوں نے نکل جانا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور چائنہ اپنے مفادات پر کام کریں گے افغانستان میں یہ کہہ رہا ہے اس وقت انڈیا اور اس تمام طرح معاملے پر انڈیا کی یقینی طور پر ایک بڑی سبکی بھی ہے اس تمام طرح خطے میں اگر آپ امپارٹنس دیکھیں تو آپ کو پاکستان کی نظر آئے گی کیونکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے دوہا پیس ٹاکس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس ادبار سے کچھ میٹنگز دوہا میں ہوئیں اس وقت اور وہاں پر جو افغان تالوان کا ڈیلیگیشن ایک موجود ہے ان کے ساتھ امریکہ کے خصوصی جو صفارتکار ہیں افغانستان کے معاملے پر ظلم خلیزداد انہوں نے ملاقات کی اور ایک پیس پلین انہوں نے ایک ڈرافٹ بنایا اور یہ ڈرافٹ انہوں نے افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر گیا بنیاد طور پر اس پیس ڈرافٹ میں افغانستان میں جو پاور شیئرنگ کے معاملات ہیں جو ایک نئے آئین کے الیکشن کے معاملات ہیں اور طالبان کے ساتھ پاور شیرنگ کے معاملات کو لے کر ایک پیس پلان رتب کیا گیا ہے جس میں یونائیٹی سٹیٹس کی جو فورسز ہیں ان کے وڈرہ کے معاملات بھی ہیں پھر فائلنس کم کرنے کے حوالے سے دونوں طرف سے تعاون جو ہے اس کے معاملات بھی ہیں یعنی یونائیٹی سٹیٹس کی جو فورسز وہاں موجود ہیں نیٹو اتحادی جو موجود ہیں وہ افغان طالبان پر حملے نہیں کریں گے جس طرح سے پہلے دوہا پیسٹرکس کے پہلے ملنے میں یہ چیزیں تیہ ہوئی تھیں اب دوسرے فیز میں یہ جو پیس رافٹ پیش کیا گیا ہے اس میں افغانستان کے اندر حکومت سازی ایک نئے آئین کے تحت اور وہاں سے جو پاور شیرنگ افغان طالبان کو جو امور دیے جانے ہیں جو وہاں پر پاور شیرنگ کے معاملات آگے ہونے اس طرح معاملات پر ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے اب ظلم خلیلزاد نے دوہا میں افغان طالبان کا جو ڈلیگیشن ہے ان سے ملاقات کے بعد ان نے پاکستان کا دورہ کیا ہے جو دو روز قبل ہوا اور ان نے یہاں آرمی چیف سے ملاقات کی جنرل کمر جاوید باجوا سے کیونکہ پاکستان کی بڑی امپارڈننس ہے افغانستان کی معاملے پر اس کو آپ نگلٹ نہیں کر سکتے اور سب سے اہم ترین پلیئر ہے پاکستان اس خطے میں افغانستان کی معاملے پر اور اب اس کے ساتھ ساتھ چائنا بھی شامل ہے اہم ترین چیز یہ اب ظلم خلیلزاد یہاں آئے ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اہم ترین امور ڈسکس ہوئے یقین طور پر پیس پراسس کو کیسے آگے بڑھانا ہے اس معاملے میں پاکستان کا تعاون مانگا گیا اب اس تمام تر صورتحال میں ایک خط اسی ہفتے کے دوران امریکی سیکرٹی آف سٹیٹ جو ہیں ان کی جانب سے اشرف غنی کو لکھا گیا تھا اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم ترکی کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ایک کانفرنس بلائیں اپنے ہاں اور اس میں اپنا رول بھی پلے کریں اسی طرح میں آپ نے دیکھا کہ ترکی نے یہ کہا کہ وہ 28 مارچ کو اہم ترین ایک کانفرنس اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اہم ترین میٹنگز جس میں ہونی ہے جس میں افغان تالوان کا ڈیلیگیشن اور یونائٹی سٹیٹس کے آفیشلز موجود ہوں گے ترکی کے بعد روس کی جانب سے اعلان سامنے آ رہے ہیں تو اس ادوار سے آپ کو ایک بڑھتا ہوا انفلینس ان تین کنٹریز کا نظر آ رہا ہے جو ہمیشہ سے ہی جن کی عابض میں ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینگ دور ڈیپلومیسی بھی ہے فرنٹ فوٹ پر آل کر تو یہ نہیں کھیلتے ہیں لیکن کہنا کہ بینگ دور میں ان کے ریلیشنز بڑے مضبوط ہیں صرف ریشیا اور ترکی کے اس وقت کی آپ رول کی بات کریں افوان تالوان کی معاملے پر اہم تین میٹنگز اور کانفرنسز کو ہوسٹ کرنے کے حوالے سے تو یہ ریشیا اور ترکی وہی ممالک ہیں کہ ان کا ایک بڑا بیک دور ڈیپلومیٹک جو فرنڈ ہے وہ ایران کے ساتھ بھی ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس ادبار سے اگر آپ دیکھیں تو پھر پاکستان اور چائنہ کا بڑا لیڈنگ رول ہونے جا رہا ہے یہاں پر کیونکہ ریشیا نے چائنہ کو بھی بلایا ہے اب چائنہ کی بڑی امپارڈنس ہے اس سقت انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ چائنہ اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے امریکہ سے نکلتے ہی وہاں پر گھش جائے گا اور اس نے اپنے مفادات کے لیے کام کرنا ہے اور اس نے پاکستان کے ساتھ مل کر ایسا کرنا ہے اب اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب افوان تالبان نے فروری کے مہینے میں سب سے پہلے پاکستان کا دورہ کیا ملاقاتوں میں تعاون جو ہے وہ مانگا گیا کہ آپ کا تعاون چاہیے یقینی طور پر یہاں ایک چیز امپارڈنٹ ہے کہ ترکی اور ریشیا کا جو سٹانس ہے جو ایران کا سٹانس ہے وہ یقینی طور پر امریکہ کی ایک جو سوچ ہے جو اس کی ایک انفلوینشل اپروچ ہے اس کی اگینسٹ ہے اس ادبار سے ان تین کنٹریز کی کہینہ کے جڑت نظر آتی ہے لیکن ایران اس وقت اس معاملے میں پیچھے ہے چائنہ جو ہے وہ یقین طور پر ایک بڑا کمپیٹریٹر ہے یونائٹی سٹیٹس کا وہ ٹریڈ میں بھی ہے وہ ویپنز میں بھی ہے ملٹری میں بھی ہے اس ادبار سے چائنہ کو اس وقت روس کی جانر سے اس کو انوالف کیا گیا ہے اور روس اور چائنہ وہ دو کنٹریز ہیں جن کی امپارڈنس آپ کو ہم سمجھا چکے ہیں تہران نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے بھی ورلڈ پاورز میں یہ دو ممالک انتہائی اہم ترینے ویٹو پاورز بھی ہیں ان کے پاس صورت میں جس میں جرمنی فرانس اینڈ یوکے ہیں جو یونائٹی سٹیٹس کو وقت رو وقت رو بلیک میل کرتے رہتے ہیں اس تمام طرح تناظر میں چائنہ اور روس وہ دو کنٹریز ہیں جو ایران کے ساتھ تہران نیوکلیر ڈیل کے معاملے پر بڑے سٹیٹ فارورٹ کھڑے ہیں بڑے فرنٹ فورٹ پر آ کر کھڑے ہیں لیکن ہوئی اب افغان طالبان کے معاملے پر روس نے چین کو انوالف کر کے بڑا پتہ کھیلا ہے اور اس میں یقین طور پر وہ مفادات ہیں جو امریکہ کے خلاف ہیں اور اس کو ایک سٹف کمپیٹیشن دینے کے لیے یہ ایک نئی گیم کا آغاز ہو چکا ہے اب دیکھنا ہی ہے اس وان طرح معاملے میں کوئی رول ہمیں مشرق وستا کے مالک کی جائم سے سامنے نظر آتا ہے کیونکہ دوہا کی جو ایڈمیسٹریشن یعنی قطر ایڈمیسٹریشن ان کو بھی روس کی جائم سے بلایا گیا ہے اور پورے میڈل ویس میں قطر ہی وہ ملک ہے جس نے ابھی تک افانستان کے معاملے پر بڑا امپارٹنٹ رول پلے کیا ہے ابھی تک لیے اتنا ہی چینل کو ضرور سبسرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور رہا کریں اللہ حافظ